یہی پہچان ہے اس کی وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جدر سے بھی گزرتا ہے سلکہ چھوڑ جاتا ہے لائے کے صدر محفل انجینئر اسلام احمد صاحب پروفیسر ایازمت صاحب اور دیگر شعبے سے اسازہ اکرام اور میرے ساتھیوں سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے جشنہ اردو کے موقع پر دل کے امیق رہیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سلام و عداب کہتا ہوں جشنہ اردو کے اس موقع پر مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے طور حاضر میں اردو کی صورتحال اور اس کے فروغ کے انکانات اردو زبان وہ زبان ہے جس کا شمار ہندوستان کی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے یہ وہ زبان ہے جو کئی مقامی اور غیر ملکی زبانوں کے اشتراک سے بڑی تھی یہ زبان برے سگیر کے باہر بھی دیگر ہتوں اور حصوں میں یہ بولی جانے والی زبان ہے یونیسکو جسے ہم یونائیٹیڈ نیشنل ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل ارگنائزیشن کے نام سے جانتے ہیں اس کے اعداد و شمار کے مطابق یہ وہ زبان ہے جو دنیا بھر میں تیسرے نمبر پہ آتی ہے جسے ایک طرف اردو اور دوسری طرف ہندی کے نام سے منصوب کرے ہیں اردو زبان وہ زبان تھی جس کے اندر دوسری زبانوں کے الفاظ کو منتقل کرنے کی صلاحیت تھی اور اس زبان کے اندر یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے یہ جو صلاحیت اس زبان کے اندر موجود ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر منتقل کر کے ان کو صحیح طور سے ادا کر سکتی ہے یہ دنیا کی کسی دوسری زبان کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے چاہے وہ دنیا کی بڑی زبان انگریزی ہو یا عربی ہو ان دونوں زبانوں کے اندر یہ خصوصیر نہیں ہے جو اردو زبان کے اندر پائی جاتی ہے اردو زبان وہ زبان ہے جسے ایک عرصے میں ایک دور میں بہت عروج حاصل تھا لیکن آج کا یہ دور جو چل رہا ہے اس کے اندر ان حکمرانوں کی بدولت آج کے اردو تان طبقے کی بدولت یہ زبان خود زوال پذیر ہو رہی ہے کیونکہ اس زبان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اہل اردو والے جو ہیں وہ خود اس زبان سے انحراف کر رہے ہیں اگر ہم دوسری زبانوں کی طرف دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ ایک حقیقت رنما ہوتی ہے کہ وہ دوسری زبانیں جب کسی غیر زبان کا الفاظ اپنے اندر سمونے کی کوشش کر دی ہیں یا کسی غیر الفاظ کو اپنے اندر لیتی ہیں تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ زبان جو دیا ہے دوسری زبان سے دیئے گئے الفاظ کو کسی دوسرے لفظ کے اندر منتقل کر لیتی ہے بلکہ وہ ٹھیک اس طرح سے ادا نہیں کر سکتی جس طرح سے اردو زبان جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے البتہ اگر ہم دیکھیں تو اردو زبان وہ ایسی زبان ہے جس کے اندر مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہیں چاہے وہ عربی کے ہوں چاہے وہ فارسی کے ہوں انگریزی کے ہوں سنسکرت کے ہوں چینی کے ہوں دیگر بہت سی زبانوں کے ہیں لیکن کسی زبان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ دوسری زبان کے الفاظوں کو صحیح طور سے اور ٹھیک اسی حرف کے ذریعے اس الفاظ کو اپنی زبان کے اندر منتقل کر سکے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو زبان اردو ہے اردو زبان سیکھنے اور سمجھنے میں سب سے آسان اور سہل کرین زبان ہے لیکن آج کے دور میں اس زبان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہم قدم قدم پہ اس زبان سے انخراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اس زبان کی جگہ اگرچہ ہماری یہ زبان مادری زبان ہے لیکن اس زبان کو ہم چھوڑ کے اس کے برقس دیگر بائل جو بیرونی ہے غیر ملکی زبانیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اردو زبان کو جس جو چیز سب سے زیادہ حسین بناتی ہے وہ ہے اس زبان کے مختلف لہجے یہ وہ زبان ہے جس کے اندر بہت سے لہجے ہیں جن کو اپنے دامن میں اس زبان نے سمیتا ہوا ہے اور اس زبان کے اندر سوتیاتی اور لفظیاتی ان دو ساتھوں کے اندر اردو ہر سو یا ڈیرھ سو کلومیٹر کے بعد اپنا رنگ اپنا لہجہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ اردو جو ہے ہر علاقے کے اندر مختلف زبانوں کے لہجے اور مختلف معاشرے کے جو لفظیات ہیں ان کو اپنے اندر شامل کر کے یہ زبان مختلف قسم کا رنگ اور روغن اپنے اوپر چڑھا کر سامنے آتی ہے اردو زبان ایک دور میں ایسی زبان تھی جس کے بارے میں ہمارے مشہور شاہر داگ دیلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داگ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داگ ہندوستان میں دوم ہماری زبان کی ہے دنیا کے اندر جتنی بھی تصنیفات وجود میں آتی ہیں ان میں مصنفوں اور عدیبوں نے اپنی مادری زبان کا استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو فنگار ہوتا ہے ایک عدیب جو ہوتا ہے اس کو جو مہارت اپنی مادری زبان کے اندر حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری زبان زبان کے اندر حاصل نہیں ہوتی ہے اسی لیے آج جب ہم کسی عدب کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بڑے بڑے عدیب بڑے مولیف تاریخ نویز سواہ نگار جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ جو ہیں وہ اپنی مادری زبان کے اندر ان کی تصنیفات ملتی ہیں اور اسی کے ساتھ ایک اور جس ہم دیکھتے ہیں کہ عدیب حاضر کے اندر اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی زبان ہے اس زبان کو بچانے کے لیے انفرادی دور پر اجتماعی دور پر معاشرتی دور پر یا عالمی سطح تک لوگ اپنی زبان کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں لوگ اپنی مادری زبان کو محفوظ کرنے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اگر یہاں پہ ہم اردو زبان کے حوالے سے دیکھیں تو اردو زبان تو ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ ہم اس زبان کو فروغ دیں اس زبان کو وسطیں دیں اور ترقی کی منزل تک پہنچیں لیکن موجودہ دور میں یہ زبان جو ہے اردو دان تکہ ہی جو ہے وہ خود اس زبان سے انحراف کر رہا ہے آج کی تاریخ میں یہ چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو زبان تھی وہی لوگ آج اردو زبان سے انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سارے تو ایسے ہیں جو خود تو اردو سے الگ ہو رہے ہیں اردو پڑھنا نہیں چاہتے اردو اپنے بچوں کو سکھانا نہیں چاہتے اور اس کی بدولت وہ جن کی مادری زبان اردو تھی تو اردو کو فروغ کہاں سے ملے گا اور یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دوسری لنگویج کی حصیت سے بھی اردو زبان نہیں سکھاتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اردو پڑھنے سے ہمارے بچے پر روزگار ہو جائیں گے وہ کوئی بھی عالمی شناحت نہیں بنا پائیں گے اور اس لائق نہیں ہو سکیں گے کہ عالمی زبانوں کے جو لکھے ہوئے عدب ہیں ان کو وہ پڑھ نہیں سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک خاص بات یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سائنسی اور روجانی اور مغربی علوم کو حاصل نہیں کر سکیں گے لیکن اردو زبان اردو زبان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ مغربی علوم کو بھی اپنے اندر سموکے رکھتی ہے ہمیں چاہیے کہ آج کی دور میں اردو زبان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس زبان کے اندر ہم دیگر جو انجینرین کی کتابیں ہیں سائنسی علوم کی کتابیں ہیں ان کتابوں کا ترجمہ کر کے اپنی زبان کو بچانے کی حصیت سے اپنی زبان کو بچانے کے لیے ان کا ترجمہ کر کے اب اس اردو کے ذریعہ ہم انہیں فروغ دیں آخر میں ایک بات میں اردو زبان کے فروغ کیلئے یہ کہوں گا کہ اگر ہندوستان کے اندر تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے اندر یہ بات یہ کام کر دیا جائے کہ مسلم اور غیر مسلم طبقے کے جو طلبہ ہیں ان کو صرف اور صرف حرف تحجی اور مرقبات جو ہیں اردو کے واقف کرا دیں تو یہ زبان جو ہے سب کے لیے کارامت ثابت ہو سکتی ہے اس زبان کے جتنے بھی اس زبان کے بولنے والے جتنے بولنے والے ہوں گے اتنا کم سے کم پڑھنے والے بھی ہوں گے یہ ہمیں ظاہری طور پر اپنے آنکھوں سے دیکھنے کو من سکتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بات میں کہوں گا کہ ملک کے اندر جو جتنے بھی عدبہ اور شورہ ہیں وہ عید حاضر کے حالات سے متاثر ہو کر وہ اپنے عدب کے اندر وہ تصنیفات وجود میں لائیں اور ایک ہندوستان کے اندر اردو زبان کو فرغ دینے کا کام کرتے رہے ہیں میں عدب کے ساتھ اس شیئر کے ساتھ یہ اپنا موضوع ختم کرتا ہوں کہ اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جاں ہوگی وہ رہ جائے گا شکریہ